اسلام علیکم ڈاکٹر جوویریا بطول ہے یہ میں پڑھا رہی ہوں آفیس کورسپانڈنس اینڈ آفیس ریکارڈ بسیکلی آفیس کی فائل کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں ہینڈنگ آف آفیشل فائل ایٹس دیوٹی آف سٹاف یعنی جو بھی سٹاف ہے چاہے کلریکل ہے چاہے آفیسر ہیں آفیشل ہیں کہ جتنے بھی آپ کے پاس آفیس کے پاس پیپر آتے ہیں آپ نے اس کو کیر لیس سے نہیں رکھنا اس کا ایک گوڈ کنڈیشن میں اچھا سا ریکارڈ بنا کر رکھنا ہے فائل کیا ہوتی ہے کوئی فولڈر ہو سکتا ہے یا کور ملتا ہے جو آم فائل ملتی ہے وہ آفیشل کورسپانڈنس کے لیے کوئی بھی خاص سبجک کے اوپر ہے کسی بھی خاص موضوع پہ ہے اس کو مضبون پہ ہے آپ اس کو رکھیں گے پروپرلی پلیس کریں گے اور مینٹین کریں گے اس کو مینٹین کرتے رہیں گے جو بھی کمیونکیشن ان آفیس جو بھی زاری بات زبانی تو ہوتا نہیں ہے ہر بات لکھی بھی چلتی ہے تو جو بھی ایکشن کمیونکیشن جو بھی ہوئی ہے وہ فائل کے اندر ڈیفرنٹ کیسز کی رکھی جائیں گی اچھا فائلنگ سسٹم اس لنکڈ ویڈ ورکنگ چینل آف این آفیس کوئی بھی ورکنگ چینل ہوتا ہے اس کے ساتھ فائلنگ سسٹم کنیکٹڈ ہوتا ہے کیسز آر ڈیسائیڈ بائی تو آفیسر ایس پر ڈیلیگیشن آف پاور یعنی ہر جتنی اس کو پاورز ہوتی ہیں اس حساب سے اس نے لیٹر جاری کرنا ہے اور لیٹر وصول کرنا ہے جتنی اس کو اختیارات ہیں اس کے مطابق اس کو ملتا رہے گا تو اس کو فائل میں سیٹ کرتا رہے گا بیسیکلی کیا ہے ایک ہمارے پاس پورے رولز ہیں اس کا نام ہے مینویل آف سیکٹریئیٹ انسٹرکشن اب ایم بڑا لکھا ہوئے او چھوٹا لکھا ہوئے جو ہے ایس بڑا آئی چھوٹا ہو انسٹرکشنز ہے تو آئی ایس لکھا ہوئے اب یہ نہ بن جاتا ہے موسیز ٹھیک ہے موسیز کیا ہے مینویل آف سیکٹریئیٹ انسٹرکشن انسٹرکشنز یہ نینٹین اٹی ایٹ میں آیا تھا لیکن اس کے بعد پھر اس میں کچھ ریویین ہوئی تو ٹو 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 ٹری میں لاس یہ جو ہے پھر اس کو پھر روائز کیا گیا تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ موسیز کیا ہے موسیز جو ہے فائل کو رکھنے کا ریکارٹ کا طریقہ ہے اب پارٹ کیا ہے اور شیپ کیا ہے فائل کی اب دو حصے ہیں بہت آسان سی بات ہے ایک وہ حصہ ہے جو ہمیں پارے سے خط محصول ہوگا جو لیٹر کہیں آیا گیا اوفیشل جو لیٹرز ہوتے ہیں جو آ رہے ہیں کورسپانڈنٹ پارٹ وہ ہو گیا اور نوٹس پارٹ جو ہم تیار کریں گے ہم نے لکھنا ہے اس کے اوپر تو ہم پیراغراف کی شکل میں لکھیں گے وہ ہو گیا نوٹس اور نوٹنگ اسی لئے اس کو نوٹ لکھا ہے نا کیونکہ وہ پورا لکھ ہے پورا ایک نوٹ ہوگا لیکن کورسپانڈنٹ پارٹ میں جسٹ ہم اس فائل کو جو کاغذ آ رہے ہیں اسے محفوظ کر رہے ہیں اب کورسپانڈنٹ پارٹ کیا ہے اس میں ساری ریسپڈ ریسپڈ کیا ہوتا ہے کہ جو رسیدیں آتی ہیں کسی لیٹر کا جو آپ نے ڈرافٹ بنایا ہے بھیجا ہے یہ آیا ہے وہ کورسپانڈنگ پارٹ ہو گیا پر کورسپانڈنگ پارٹ آف دا فائل تھک کارڈ اس کے لئے ہمیشہ موٹا کارڈ ہوگی موٹی بورڈ والی جو ہارڈ بورڈ والی ہوتی ہے نا وہ لیں گے جس کے اندر دو پنچ والے ہول ہوتے ہیں سراخ ہوتے ہیں وہاں پہ اور یہ ذرا موٹا ہوگا لیکن جو آپ کا نوٹ والا ہے نا اس مسئلہ نہیں ہے وہ پتلا بھی ہو سکتا ہے اور جو اتھینر فولڈڈ فائل کور جو ہے باریک جو فولڈ ہو جانے والے ہوتے ہیں وہ آپ لے لے لیکن جو آپ نے کورسپانڈنگ پارٹ ہے وہ انتہائی اہم ہے اس کے لئے سخت موٹی گتہ لینے پہلی بات ہو گئی سبجکٹ ہے نمبر اب بات ہے سبجکٹ کیا مضبون ہے کس ٹاپک پہ اوپر فائل ہے اور اس کا نمبر دے دینا ہے اب ہر ٹاپک کا نام بھی اوپر آپ نے لکھنا ہے مثلا یہ کیا ہے یہ ہے کلیریکل سٹاف لسٹ ہو گئی یا کلیریکل سٹاف کی جو ہے وہ انسٹرکشن ہے یہ ٹیچنگ سٹاف کی ہے اس طرح سے تو نمبر ون ٹو تھری اس کے اوپر آ جائے گا اور وہ نمبر اس کا فکس ہوگا دوسری فائل کو وہ نمبر نہیں دینا یعنی جس کا ایک نمبر ہے تو آپ نے یہ نہیں ہے اس سے آگے ہی چلنا ہے ٹو تھٹی سکس چلنا ہے ٹو فورٹی سکس ایسے آئے گا لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک نمبر کسی اور کو دے دیں اچھا اس میں یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ آپ نے سیریل کے حساب سے نمبر دینا ہے ون ٹو تھری فور فائف سیریل آپ نے اس کو دینا ہے اور پھر اس کو آپ نے نمبر لگا دینا ہے اور پیج نمبر شوٹ بی ریٹن اندر رائٹ ہینڈ سائیڈ اب اور جو تاک اداد ہوتے ایک تین پانچ ساتھ نہ ہو اس کو آپ نے سیدھے ہاتھ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے سیدھے ہاتھ میں اوپر کی طرف اور جو جفت ہیں یعنی کہ ایون ہیں دو چار چھے آٹھ تو ٹو فور سکس ایٹ تو آپ نے ٹاپ لیفٹ پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور رائٹ پہ اور لیفٹ پہ ہو گئے ایون اب نمبر تو آپ نے لکھ دیا اور باہر آپ نے وہ بھی کر لے اس طرح آپ کو پہچان بھی ہو جائے گی کہ پک کرنے میں آپ کو آسانی بھی ہوگی اچھا تا نمبر شوٹ بی ریٹن کلیرلی اچھا جو بھی نمبر لکھنا ہے بہت واضح ہو لیجبل یعنی پڑا جانے کے قابل لیجبل کا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں آپ نے کچھ مچ کچھ مچ ایسے نہیں کرنا تو آپ نے نمبرنگ جو کرنی ہے اگر کوئی غلطی ہوگی تو آپ نے اریجنل سیریہ نمبر کو کاٹا نہیں لگانا اوپر اپنے ہی لکھنا کاٹ کے دو کاٹ کے ہی تین لگ دیں ایسا نہیں کرنا اس کے نیچے ایک لائن چھوٹی سی لگا دیں اور نیو نمبر ویدن دیر انڈر اور اس کے نیچے نیا نمبر لگ دیں لائن لگا کہ یہ نہیں ہے یہ نمبر ہے آپ نے کاٹا نہیں لگانا اس پر کاٹ نہیں لگانا کرسپونڈنس پارٹ میں ہوگا کیا اس میں کرونالوجیکل آرڈر یعنی آپ نے نا وقت کے ساتھ سے لگانا ہے یہ نہیں ہے سکسٹین جنوری پہلے آیا اور سیونٹین بعد میں آیا اب سیونٹین والے نوٹس پہلے لگا رہے ہیں سکسٹین والے بعد میں لگا رہے ہیں سکسٹین جنوری سیونٹین جنوری ایٹین جنوری اور ایک یئر کا تو وہ آپ نے ٹائم کے حساب سے وقت کے حساب سے لگانا ہے اس کے ساتھ پھر لیس باند دینی ہے دھاگا سا پنچڈ ہول میں سے گزر کے آ رہا ہوگا ہارڈ فائل کے اندر بورا کر دینا اب یہ ساری جو لیٹر اہم ہیں جو ہمارے پاس کسی نے بیجا ہے وہ ہم نے اس طرح لکھنے اور جو ہمارا کام ہے وہ نوٹنگ ہے اچھا اچھا آج کی دیٹ کا جو لیٹر ہوگا وہ لگے گا اچھا اب اس کو آپ کیا لگیں گے پیج انڈر کنسیڈریشن ٹھیک اٹھا 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 وہ آگیا اب اٹھا اس کے بعد جو ہے پیج انڈر کنسیڈریشن وہ آپ نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے لیٹرس کمیونکیشن اس میں جو سب سے اب موسٹ ریسنٹ جو آپ کو انسٹرکشن آئی ہیں وہ بہت اہم ہیں ان کو اپنے پیج انڈر کنسیڈریشن ٹھیک ہے لیبل اینڈ ریفرڈ ٹو دہ نوٹ فائل ایس پی یو سی ایڈ پیج دس اب یہی آپ نے پی یو سی کا جو سب سے لیٹس ہے تو آپ نے اپنے نوٹ فائل پہ جا کے پی یو سی بھی بنانا ہے جو ہم نے نوٹ کرنا ہے جو ہم نے پیرا گراف لکھنا ہے کہ لیٹس اب یہ آ چکا ہے تو وہ ہم لکھیں گے پی یو سی ایڈ پیج کیونکہ ہمارا جو ہے صفحہ ہوگا بخالی صفحہ کے اوپر ہم لکھ رہے ہیں تو وہ پی یو سی ایڈ پیج دس سی ہم نے اس کو وہاں پہ بھی منچن کرنا ہے کہ یہ سب سے لیٹ پیپر انڈر کنسیٹیشن یہی سب سے اہم ہے اب لیٹس یہ آیا ہے باقی پیچھے والے نوٹفیکیشن مطلب اب یہ نہیں چل رہی اب ہے اچھا اب ریفرنس تو دا کرسپونڈنس شل آلویز بی میڈ پیج وائز ساتھ ساتھ آپ نے ریفرنس لگانا ہے ریفرنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے جو بھی آ رہا ہے اس کا ریفرنس بنا لینا ہے پیج وائز کیسے کہ پیج نمبر تیرہ چودہ پہ ابلیگ سی لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے یہ انہوں نے انسٹرکشن کی تھر تری پوائنٹ وان نائن پوسیز میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے ساتھ ساتھ ریفرنس بھی لگانے ریفرنس وان ریفرنس ٹو یعنی جو جو سفے لگتے جا رہے ہیں ان کے ریفرنس ریفرنس لگتے جلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پی یو سی کیا ہے جو سب سے پیپر انڈر کنسٹریشن یہ آسان ہوگیا ہے تو آپ جو بھی فائل کھولیں گے آپ کو پیپر انڈر کنسٹریشن آپ کو فوراں پر چل جائے گا یہاں پڑھا ہے فوراں کھول لیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے ان کے ہر چیز کے اب ہم لکھیں گے انٹرنل پروسس ہے اس لیے کہ یہ انٹرنل ہے ہم کر رہے ہیں نوٹنگ چھیٹ اب چھیٹس ہوتی ہیں خاص ٹھیک ہے آپ کاغذ لے لیں خالی ان دا نوٹس فائل شل بھی ٹیگڈ انسائی دا فائل کور ایڈ دا لیفٹ ہینڈ ٹاپ کارنر اب یہ جو آپ نوٹس ہیں زاری بات ہے چھوٹے سائز میں بڑے بھی ہو سکتے ہیں اس کو آپ نے ٹائی کر دینا ہے آپ کی الگ فائل ہے کدھر فائل کور ایڈ دا انسائی دا فائل کور ایڈ دا لیفٹ ہینڈ ٹاپ کارنر یہ آپ کو نا لیفٹ ہینڈ ٹاپ کارنر پہ اپنے نوٹس لگا دینا ہے یا نوٹس اور نوٹنگ پارٹ یہ اسی فائل کے اندر بھی ہو سکتے ہیں اسی فائل کے اندر ہی بنائے ہیں اس لیے انہوں نے لیفٹ سائیڈ پہ لگیں گے ٹاپ کارنر پہ وہاں پہ چپ کے پڑے ہوں گے یہ نوٹس ہیں ہم پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو اس لیے ایسا لگانا ہے کہ ہم لیفٹ سائیڈ پہ سے لگائیں کہ ہم اگر رائٹ سائیڈ پہ لگائیں تو فولڈ کرنا مشکل ہوگا آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ لگایا اسے پچھلی کی طرح موڑتے گئے موڑتے گئے لمبے ہیں چھوٹے ہیں آپ ٹرن کر کر کے وہاں پہ دھیر جو ہے نا سیٹ ہو جاتا ہے اس لیے لیفٹ سائیڈ پہ لگاتے ہیں اس کو پیچھے کی طرف موڑ کے پیج کو شوٹا کر کے آپ لگا سکیں یعنی اس کو ٹرن کرنا آسان ہو اچھا فولڈ بیک ورڈ برنگ دا لاسٹ پورشن آف دا نوٹس ان دا ٹاپ اچھا اس کو ہم اس طریقے سے فولڈ کریں جو آخری پورشن ہوگا نوٹس کا اوپر آ جائے گا ہم اس کو ایسے فولڈ کریں گے تو جو آخری پورشن ہوگا ہم لیفٹ سائیڈ پہ لگائیں گے اور آخری پورشن کو موڑ دیں گے تو وہ ہمارا جو ہم جب ٹرن کریں گے تو ہمارا جو آخری نوٹ ہوگا کیونکہ نوٹ پتہ کیسے آتے ہیں ایک پیرا پھر اس کے نیچے دوسرا اس کے نیچے تیسرا اس کے نیچے چوتھا تو آخری پیرا اوپر کی طرف آ جائے گا ہمیں موڑنا نہیں پڑے گا نوٹس فائل شوڈ نوٹ پیج نمبر اب اس کے نمبر نہیں لگاتے اس کو کیسے لگاتے ہیں ان کے نمبر ختم ہوگے پیرا گراف نمبر ہے اس میں ون ٹو تری نہیں ہے بلکہ پیرا گراف کا نمبر ہے پیرا گراف نمبر فلان سے فلان پیرا گراف نمبر یہ ہو گیا تو یہ جب ہم نوٹنگ پارٹ لکھتے ہیں خود تو اس کے اندر یہ تری پوائنٹ ٹو ون سے کا ہے نمبر نہیں لگانا بیج نمبر نہیں لگانا بلکہ سیریل نمبر لگانا ہے چھیک ہے کس کا پیرا گراف کا ریفرنس آف ٹو نوٹس shall always be made پیرا گراف وائز اب کیسے لکھنے ہیں میں بتا رہی ہوں 19 as پیرا 19 یعنی کہ پیرا نمبر انیس میں n oblique n n مطلب نوٹنگ پارٹ ہے اور اوپر کیا تھا c c کا کیا مطلب تھا corresponding part جب اپنے oblique c کر دیا corresponding part آ گیا جب oblique n کر دیا تو یہ noting part آ گیا اور پیرا آ گیا اس میں دیکھیں اس میں تو نمبر تھا پیج پیج نمبر تیرہ سے چودہ پر ان corresponding part کی چیز اٹیچ ہے یہ ہمارا ریفرنس تیار ہو گیا لیکن یہاں پہ noting part کو ہم کیسے لکھ رہے ہیں اس پیرا انیس انیس میں پیرے میں oblique noting part میں یہ چیز ہے اور یہ اس کا rule 3.21 تھا کہ serial پہ نمبر نہیں لگانے 3.22 اور ریفرنس اس کا بنا ریفرنس کیسے یہ بنا ہو ہے ہر چیز کا ریفرنس بناتے جانے all incoming and outgoing communication shall be entered in red ink in the notes اب notes میں آپ لکھنا کیسے ہے آنے والی اور جانے والی communication کو لال رنگ کا لکھنا ہے notes میں file at the appropriate stage and given a paragraph number اچھا اب کسی خاص stage پہ آکے آپ نے اس کو paragraph نمبر دیتے نے جب اپنے پوری پیانیاں لکھ دیا ہے paragraph لکھ دیا ہے لال لنگ سے اس کو enter کرنے ہے اب such entries shall be separated from the running notes of horizontal line لال لنگ کا لکھا میں آپ کو مثال دکھاتی ہوں اور horizontal line ہوتی ہے کہ پیج پر line لگی ہیں یہ lines فائل کا اور اس میں کہا کہا جا رہا ہے آیا تھا کمیشنر لہور سے یہ ہمارا بات ہے پیج نمبر پندرہ کورسپانڈنگ فائل میں کیا چیز پڑی ہے مطلب یہ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ جو آرڈر آیا تھا وہ الگ فائل میں ہے اور نوٹنگ پارٹ جو ہے اس طریقے سے پاریک پتلی فائل میں کر کے بنایا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ سارا ریکارڈ کھول 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 کے پاگل ہوجائیں پیج پندرہ پر کمیشنر لہور کا لیٹر جس کا نمبر ون ون فور سیون تھا بٹا جی ڈیٹ پندرہ آگست آیا تھا دوزار سولہ کو پھر نیچے لائن ختم پھر لائن ختم تو یہ ہوریزنٹل لائن ڈراؤن ہو گئی اور اس طرح سے ہو گئے اب سبجیک کیا ہے اس کے اوپر ہیڈنگ لکھنی ہے اس کو سبجیک کہہ رہے ہیں کیا مضمون ہے کیا بات ہے تو دو طرح کی بات ہوگی ایک سبجیک ٹائٹل اور اپروپریٹ نمبر ہر فائل کا پکا پکا نمبر ہے اور سوٹیبل نام ہو گیا مثلا کیا ہے اپروف لسٹ آف مین سبجیک ہیڈنگ سیریلی نمبر اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کے اوپر نام لگا دیں نہیں وہ نمبر بھی آپ کو بقائدہ طور پر مل جاتا ہے نام ریکیومنٹ سٹاف کا نمبر ون ہے لیو ٹرانسفر کا ٹو ہے پینشن کا ٹری ہے تو ہر فائل کا نمبر فکس ہو گیا یہ نمبر کیا ہو گیا لکھا ہے اور سبجیک کیا ہے ریکیومنٹ سٹاف ٹرانسفر پینشن یہ ہو گیا اب کیا ہوا اب اتنا ایک مین ہیڈنگ ہوتی اور ایک چھوٹی ہیڈنگ ہوتی ہے بڑی ہیڈنگ بڑی ہیڈنگ جو ہے وہ مین ہیڈنگ ہو گئی اور چھوٹی ہیڈنگ کو سب ہیڈنگ کہتے ہیں اب آپ نے ریکیومنٹ سٹاف تو لکھا کہ یہ لوگ آئے تھے ان کی بھرتی ہوئی لیکن اس میں کون کون بھرتی ہوئے چار لوگ سٹینو گراف فر ٹائپ پیس ٹلرک نائب کاسید تو اس کے آگے یہ سب ہیڈنگ ہو گئی سٹینو گراف کے اندر سب ہیڈنگ یہ سب ہیڈنگ ون ریکیومنٹ سٹاف سب ہیڈنگ ٹو ون ریکیومنٹ سٹاف سب ہیڈنگ ٹری کلرک اس طرح تو سٹاف کلرک ریٹن اب کیسے لکھیں جو سبجیک کیسے لکھیں ٹائٹل کا ریکیومنٹ آف سٹاف کلرک اب پورا نام اکٹھا ہو گیا ریکیومنٹ ہو گئی مین اور سٹاف کلرک ہو گیا اس کے نیچے والا تو یہ ہم نے اس کے ساتھ لکھ لیا اب کیا ہوا اب نمبر کیا چیزیں ہمیں بتا رہے کس آف سے فائل کس آف کی ہے سیریل نمبر سے ہمیں پتا چل رہے کون کون سی لسٹ آف ہیڈنگ ہیں اس کے اندر ٹاپکس کون کون سی ہیں سیریل نمبر آف سب ہیڈنگ دیکھو کس آف ہیڈنگ آف کو بھی ایک نمبر دیا ہے پھر اس آف کو نمبر دینے کے بعد اس کی جو ہیڈنگ ہے مین اس کو بھی نمبر دیا ہے پھر اس میں آپ کو بتایا آف ہمارے آف خاص نمبر دے دیا ہمارے کالیج کے خاص نمبر مل گیا اس کے بعد آپ کی ریکیویمنٹ ہو گیا اس کالیج کی ریکیویمنٹ کی فائل کو نمبر دے دیا پھر کس کی کلرک ریکیویمنٹ کو دے دیا سب ہیڈنگ کا بھی نمبر آگیا پھر اس کے بعد سال آگیا تو اس طریقے سے ہم لکھ لیں گے مسئلا جو ریکیویمنٹ آف سٹاف کلرک ویل بی دیر فور کیا ہوگا ایس او اسٹیبلشمنٹ وان ٹو ٹری نائنٹی سیون نائنٹی سیون ہیئر ہو گیا پہ وان ٹو تھری انہوں نے بتایا ہو گیا تو اس طریقے سے آپ اس کو نام بغیرہ دے دیں گے یہ آپ کا سارا کچھ آگیا اس کے ساب سے تو دی نیم اف دی پارٹمنٹ کس دی پارٹمنٹ سے آپ پرنگ ہوگا دی پارٹمنٹ جو نیم بھی ہے وہ بھی لکھا ہوگا ٹھیک ہے اپننگ پیج آف تا فائل ریجسٹر جیسے آپ کھولیں گے اپننگ پیج کے اوپر یہ سارا کچھ لگا ہوتا سارے سیریل نمبر لگے ہوتے سیریل آف فائل نمبر رن فرم فرم جنوری ٹو دی دی ایچ ایچ بہت موٹی ہوگئے تین سو پیج ہوگئے تو پھر آپ اس کا ویلیم ٹو بنا لیں گے اسی فائل کا ٹھیک آگے ہم پڑھیں گے اب کیا ہے ہر نئے سال میں کچھ ایک فائل سٹارٹ ٹھیک میں ہوئی لیکن کلوز ہوگئی یئر میں اور کانٹر سائن ٹو ریکارڈ وین ایٹ کنٹینز اونلی ایڈزن آخ اور سو پیج اب ختم ہوگئی لیکن اس میں صرف ایک درجن پیپر تھے اب یہ چھوٹی سی فائل ہے نا تو پھر کیا کریں گے اب اس ریفرنس اون دا سیم سبجیک سیم سبجیک پہ آپ کو پھر محصول ہوا نائیٹین نائیٹی فائل نائیٹین نائیٹی سیم میں ٹھیک ہے اس شوڈ نائیٹی سیم نائیٹی سیم اب انیس سو چانوے کی چھوٹ سی فائل تھی نا تو آپ نے نائی فائل نہیں اٹھا لی نہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نائیٹی فائل دوکومنٹ پیس میں لگا دیں چھوٹی پیدی فائل بنی تو اگلے سالوں کا کاغذ بیچ میں ڈال لیں مطلب یہ ہے اب کیا ہے اگر موٹی ہو جائے تو پھر آپ نے نہیں کرنا اس کے ویلیم بنا لیں ویلیم 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 ٹو لکی دینا نیو فائل ایسے خام خانہ کھولی جائیں اور نائی فائل اوپننگ اپارٹ اف فائل شوڈ بی آسو بی ایس فار پوسی بی آپ کو فائل کا جو پارٹ فائل کھولنا بھی ضروری نہیں ہے آپ کے اس کا اور پارٹ بنائیں گے بہت زیادہ اشت ضرورت ہو تو بنائیں پارٹ فائل کیا ہوتی اگر آپ کو بہت اشت ضرورت ہے فائل نہیں کھول سکتے ٹائم بھی کمی ہے تو آپ کیا کریں پارٹ فائل اس کا جلدی جلدی بنا لیا ٹھیک پارٹ فائل میں ہور بھی اوپن تب بنائے دیں پارٹ فائل ہو گئی اگر ایک کلرک چھٹی پکیا اس کے آفیس میں بند پڑ آپ کے پاس نیا دوکومنٹ آگیا تو آپ پارٹ فائل بنا لیں اس کی کلر کی نمبر تو آپ کو نئی فائل بنائی اس کے اندر رکھ لیا تاکہ جب آپ پریشانی ناؤ کلر آئے گا اس پکڑ دیں گے وہ آرام سے اندر واپس رکھ دیں گا مثلا ریکی منٹ آف کی فائل تھی پڑی بھی آف میں اور وہ lock ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں پارٹ فائل بنا لیں نیا بندہ کھڑ ہے جلدی سے پارٹ فائل بنا کے اس میں رکھ دو پارٹ فائل بڑی اچھی سی بن جاتی ہے اور جب آئے گا اس ریفرنس دیار ہو گیا اب ہم نے ریفرنس بنانا سیکھا تھا ٹھیک ہے تو اس او جو بھی ان کا آ رہے نا اس سی سی نائنٹی سی نائنٹی ایر تھا نائنٹی سی نائنٹی ایر لکھا ہے پارٹ ون اور پارٹ ٹو اس کی بن گئی ہے پیج ون ٹو تی جو بھی آ رہا ہے نا اچھا اب کیا ہو گیا اگر آپ نے فائلز ان دا پیپر کمپیرنگ ایس کیس ان سی میشن شیل بی پلیس اون دا فائل بورڈ اب جو کیس ان سی بورڈ پر رکھے جاتے ہیں اب دیکھیں آپ نے رکھنے کا بھی ان کا طریقہ ہے ایسے نہیں جو آخری حصہ ہوگا اس کے اوپر اپنے جو نوٹ لکھا ہوئے اس پہ جو سائن ہوئے میں ہوں گے وہ افسر اپنے اوپر سائن کرے گا ہم اوپر کی طرف سائن کرے گا پھر ہے درافت اور پروپوزل دی ایف ایف کیا ہوتا ہے اگر ہو تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں پہلے اوپر آگیا نوٹ آگے اس کے نیچے آگیا اس کے نیچے کرسپانڈنگ فائل جو ہے پی او سی وہ رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ پیج نمبر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کرسپانڈنگ کے پیج نمبر ہوتے ہیں پریویس پروسیڈنگ اس سے پچھلی پروسیڈنگ اس کے نیچے آجائے گا کیونکہ top to bottom وہ بتا رہے ہیں آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے ٹھیک ہے top to down from top downward top downward کا مطلب اوپر سے نیچے فائلیں سی کر رہے ہیں ایسے کر کے سی کر رہے ہیں نوٹ سندھا case اوپر draft approval اس نیچے corresponding اس نیچے اور اگر کوئی پریویس پریسیڈنگ ہوئی اس اگر کوئی اضافی پارٹ ہے اسے ملتی جلتی ہے پولیس سب سے اس نیچے فائل must be kept flat آپ موڑنا نہیں میڈل سے ڈبل نہیں کرنا کسی پیج کو گڑ بڑ نہیں کرنی اگر جگہ پچے بلو نوٹ کے باگے اگر آئیں انہوں نے نوٹ کو ریکار کرنے آپ فائل خالی جگہ چھوڑ کے دینی آگے دو صفحے چھوڑ کے بھیجنی ہے پیرا گراف آپ فائل آگے مووڑ کریں افسر کیا کرے گا پھر کاغذ مانگوائے نہیں وہ آپ نے صفحے ساتھ لگا کے بھیجنی ہے اور اپنی فائل مووڑ کرنی ہے آگے 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 داک جو مارے پاس آئے گی نا داک تو اکنالجمنٹ آف داک داک کو آپ نے اکنالجمنٹ کر کے رسید دینی ہے کیسے آپ جس بندے کو دینے ہے فرس کیا آپ کے نام کوئی داک آگئی ہے تو آپ رسید لے گا میں نے وصول کر لی آپ سائن کریں گے ٹھیک ہے کہ وصول کر لی یعنی پاس دم امیڈیٹلی تو دا آفیس ان چارج یعنی کہ فورا سے آفیس ان چارج ہے اس کو بھی بھیجے گا اس کے ساتھ جو کمیونکیشن ہوئی بھی ہے اور آل کور سیلد آپ نے چیک کر پڑھنا نہیں چاہیے جیسے خط پڑھنا شروع کر دیتے ٹھیک ہے یہاں تک ہوگیا باقی نیکس پڑھاتی ہوں